آج کی گفتگو جامعہ قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے جل ہجہ کی آج پچیس تاریخ ہے چودہ سو چوالیس ہجری کہ یہ آخری مہینہ ہے اور یکم محرم الحرام سے نئے ہجری سال کا آغاز ہوگا ہجری سال کا اختتام بھی ایک عظیم اور جرین قدر صحابی داماد پیغمبر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوتا ہے اور ہمارے سال کا آغاز بھی ایک عظیم جرین قدر صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے اسلام کی تاریخ شہدہ کی اور مجاہدین کی تاریخ ہے ان شہادہ میں ایک عظیم شہید مظلوم مدینہ داماد پیغمبر زنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزاج بھی ملا کہ انہوں نے قرآن کریم کو اکٹھا کیا اور جمع کیا قرآن کریم تھوڑا تھوڑا مختلف حضرات کے پاس تھا کہیں طاقت پر کسی نے ہڈیوں پر کسی نے چمڑے پر لکھا ہوا تھا حد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا اس کے چند نسخے تیار کروائے اور دنیا کے مختلف ممالک میں وہ نسخے بھیجے تاکہ اسے دیکھ کر مسلمان قرآن پڑھیں قرآن کریم کے عاشق اور دیوانے تھے اس لئے جب ان کو اٹھارہ زلحجہ کو شہید کیا گیا اسی مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو یہ شہید مدینہ منورہ میں ہوئے تو ان کے خون کا آخری قطرہ جو ہے وہ قرآن کریم پر گرا کیونکہ یہ اس وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ یہ پہلے پارے کے آخری رکوع کے ایک آیت ہے یہاں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے خون کا قطرہ جو ہے اس آیت پر گرا ہے اور وہ قرآن کریم بھی دنیا میں محفود ہے جس قرآن کریم کی تلاوت اپنی شہادت کے وقت اس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے اور ان کا خون شہادت اس پر گرا یہ قرآن کا نسخہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اس وقت یہ اس بکستان یہ وسط ایشیا کی ایک ریاست ہے جس کا مشہور شہرت تاشکند اس تاشکند کے عجائب خانے میں یہ قرآن کریم موجود ہے اور میں نے اس قرآن کی زیارت کی ہے